پاکستان کے واپس زیادتی نہیں کرے گی فوجی جوان ہمارا بیٹا ہے ہمارا بھائی ہے وہ کبھی عبام کے پر ضرور نہیں کرے گا انشاءاللہ یہ جو بھی رکاوٹ راستے میں کھڑی کریں گے یہ رکاوٹیں عبام کے سالات پر آگے نہیں ٹھر سکیں گے لہذا آپ چاہتے ہیں کہ آئین کے اندر ترمیم ہو جائے دو دی اکسید اپنے حصل کرنے کے لیے پاکستان کے غم چھتے کی نوک پر رکھتے ہیں سائنی ترمیم لہذا میں پورے پاکستان کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ نکلے گھروں سے باہر لا تعلق نہ رہیں بے تفاوت نہ رہیں یہ پاکستان کی بقا کی جنگ ہے آئندہ نسلوں کی جنگ ہے ہماری جنگ ہے عوام کی جنگ ہے نہتے عوام ہیں کہتے ہیں عوام کے پاس صلح ہے کس کے پاس ہے صلح یہاں پر نہتے عوام ہیں ان پر شلنگ ہو رہی ہے بے دردی کے ساتھ شلنگ ہو رہی ہے غیر قنمی شلنگ ہو رہی ہے ان کا حق ہے جہاں چائیں یہ اتجاج کریں آئین ان کو اجاز دیتا ہے کام ان کو اجاز دیتا ہے اسلامباد کو آپ الگ سے جزیدہ نہیں بنا سکتے اسلامباد میں الگ قانون پاکستان میں الگ قانون کیا یہ ایلیت کا اسلامباد ہے یہ ان بوٹ چٹنے والوں کا اسلام آباد ہے یہ پاکستان کے عوام کا اسلام آباد ہے ہم صدیوں سے یہ آ رہنے والے ہیں ہمارے عباو جداد کا اسلام آباد ہے ان کا نیت اس میں کیوں گئی ہے لہٰذا پاکستان کے عوام جہاں چاہیں گے جاہیں گے آئین اجازت دیتا ہے پاکستان کا اور ہمارا حق ہے یہ اگر یہ ہمیں ٹکڑے ٹکڑے بھی کریں گے ہم پیچھے نہیں اٹھیں گے انشاءاللہ عمران خان کو غیر قانونی اللیگل اتھکنڈوں کے دیئے جیل میں ڈالا گیا ہے عمران خان کو قید نہیں کیا گیا پاکستان کو قید کیا گیا ہے یہ ہارو والشکر یہ بزدل یہ ریت کی بیوار ہیں اور عوام کی طاقت کے مقابلے میں یہ ریت کی بیوار نہیں ٹھائے سکتی ہے جتنی دن کیا دے جتنے شور کرے جو کرے نہیں کر سکتے لہذا ہم مرد میدان ہیں میدان میں رہی گئے یہ عورتوں کو جن اختار کرتے ہیں یہ بزدل کہاں ہے یہ کشمیر ہے مقبوضہ یہ فلسطین ہے یہ غزہ ہے یہ پاکستان کو یہاں کے نیتن یو اور یہاں کے موضی مقبوضہ کشمیر غزہ ویسٹن بیک بنانا چاہتے ہیں لبنان بنانا چاہتے ہیں انشاءاللہ عوام اپنی طاقت سے وہ مکہ بنائیں گے جو ان کے جبڑے اور مو توڑ دیں انشاءاللہ اللہ مساہ جیسے نائنٹی پرچنٹ نوجوان ہے اور آپ بزرگ ہیں وہ تو شیلنگ فیز کر رہے ہیں شیلنگ دیکھیں ہم کھاتے رہے ہیں دیکھو یہ کئی بڑا مسئلہ نہیں ہے ہم تو گولی کھا سکتے ہیں شیلنگ کیا چیز ہے بارے لیے یہ جوان پاکستان کا فیچر ہے انہوں نے پاکستان پر رہنے بڑا پوٹنشل ہے اگر جوانا کے ہاتھ میں پاکستان آیا پاکستان بہت رکھی کرنے گا انشاءاللہ اور وینٹی پر لیٹے پر لیٹے ہوئے امریکہ کے پٹھو کے مقابلے میں انشاءاللہ جس کو بھی تینات کریں فوج پاکستان کے عوام کی ہے وہ پاکستان کے عوام پر ظلم نہیں کرے گی پاکستان کے عوام پر ظلم نہیں کرے گی فوجی جوان ہمارا بیٹا ہے ہمارا بھائی ہے وہ کبھی عوام پر ظلم نہیں کہے گا انشاءاللہ یہ جو بھی رکاوٹ راستے میں کھڑی کریں گے یہ رکاوٹیں عوام کس حالات کا آگر نہیں جھر سکیں گے پروان ہی ہیں شکر خدا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عزت جینے کا راستہ دکھلایا ہے چوروں ڈاکوں 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 کے آگے جو پھرے کی خدا و تعالیٰ نے جہلا اس سے منع رکھا ہے بہتر ہی روپ جائے صاحبی 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 روپ جائے وزیر داخلہ یہ کہاں سے آیا ہے کون لے تھا ہے اس کو پاک صاحب کے باب لائے اس کو یہ کہاں سے اترا ہے سنتالیس یہ کہاں سے اترا ہے چھوڑے سنتالیس یہ کہی اور سے آیا ہے یہ جہاں سے آیا ہے پاکستان کے عوام جانتے ہیں یہ جہاں سے آیا ہے پاکستان کے عوام کو پتا ہے اس میں کو سادات کی عزت پر بٹا لگایا ہے ہمیں افسوس ہوتا ہے ہمیں افسوس ہوتا ہے واقعاً افسوس ہوتا ہے ہمیں تو وقع نہیں تھی کہ موسیٰ نکوی صاحب سید ساپس طرقے کام کریں گے جس سے ان کے ابہوں جداد ہیں اہلِ بیعت ہیں رسولِ خدا کے بیٹی ہیں مولا علی ہیں یہ کم از کمیس کو اپنی نسمت کے حیاء کرنا چاہیے تھا لیکن ذہن میں رکھ لیں کہ جب انسان ظالم بنتا ہے نا تو وہ سلسلہ اور نسمت بگٹ جاتی ہے پھر ہر رہے جاتی ہے پھر حکم ہو جاتی ہے پھر پھر نبی کا بھی بیٹا ہونا ترنا کہتا ہے مولا سبین احلق یہ تیری احل میں سے نہیں ہے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ لہاں اللہ حافظ سبین احلال اس وقت یہاں پر کچھو کر رہے تھے تحضہ ترین مناظر ہے اس وقت جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان تحریکہ انصاف کے کارپنان کے بڑی تعداد اس وقت ڈی چوک کی طرف ایک بار پھر ماہ شروع ہو چکا ہے جو ہی شرنگ ہوتی ہے پیچھے دکھیرا جاتا ہے لیکن اس کے پاوجود آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو کربنان ہے وہ پیچھے نہیں آٹھ رہے پھر آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں تازہ تریرین مناظر ہے آپ کو دکھا رہے ہیں نامہ راجہ ناصر باز صاحب جہاں سے پہنچے ہیں شدید شرنگ ہو رہی ہے اور تازہ تریرین مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں پاکستان کے عوام کا راج ہوگا اور پاکستان کے عوام کے ملتخط بہترین نمائدے رول اف لا کو اجرا کرنے والے اور ان کی سپریبیسی کو ماننے والے اور اقتدار کو امانت سمجھنے والے آئیں گے انشاءاللہ یہ جواناں جو پیچھے چار پانگ گھٹے سیشلنگ پرداشت کر رہے ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہتا ہے ان جواناں کو ان کی استقامت کو سلام ان کی مقامت کو سلام ان کی جرت حوصلے ان کی پسیدہ ترہا گئی کو سلام یہ وہ جواناں جو امید ہیں ہماری یہ بطل کی امید ہے یہ پاکستان کی امید ہے یہ پاکستان کے حقیقیوں سچے بیٹے ہیں بطل کے بیٹے ہیں انشاءاللہ ان پر سب پر سلام یہاں سے پورے پاکستان کے غیرت بن جوانوں کو سلام پاکستان کا غلط کیا لا یا حفی اللہ میرا میرا رشتا جا لا یا حفی اللہ کہ امید ہے لا یا حفی اللہ کیا مرحہ مرحہ رشتا جا لا یا حفی اللہ اب آپ منازل دکھار یہاں دوسری طرح آپ دیکھ سکتے ہیں ڈی چھوکی طرف آپ بیر دبانہ مارشن ہو چکے ہیں ایک کسر کبی پیشن نہیں ہو رہی ہے اور دوسری طرح علامہ الرابع ناصر بار صاحب یہاں سے آگے جا رہے ہیں آپ آپ دیکھ سکتے ہیں ہی چوپ پر شلنگ ہو رہی ہے توویں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور نوچوان یہاں سے آگے بھی جا رہے ہیں طاظترین آپ کو مناظر بکھا رہے ہیں یہ جو ڈی چوک کی طرف کے مناظر ہیں تازہ تو یہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے ہائیوی شلنگ دونوں طرف سے یہ شلنگ جاری ہے اور پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہے وہ یہاں پر شلنگ کا مقابلہ کر رہے ہیں یہ آپ دیکھ ستے ہیں دوسری طرف تقریباً رات کے گیارہ وجہ کا ٹائم ہے اور باکستان طریقہ انصاف کے جو کارکنان ہے وہ اس وقت ٹٹے ہوئے ہیں آپ کو تازہ ترین جو بھی سرتحال ہو رہی ہے وہ دکھا رہے ہیں یہ مناظر ہیں اس وقت اسلام آباد کے یہ مناظر ہیں یہ اس وقت آپ کو برحراز دکھا رہے ہیں یہ جوک سے آپ دیکھ سکتے ہیں علامہ راجہ نصرباد صاحب یہاں پر مجھے دوسری طرح آپ دیکھ سکتے ہیں اسلام آباد کی فضاءوں میں اس وقت دعا ہی دعا ہوا ہے شدید شرنگ ہو رہی ہے آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں یہ شرنگ گام پولیس شرنگ ہو رہی ہے اور اب یہ ایک اور شرنگ ہے یہ آپ قریب آ رہا ہے شرنگ مزید شرنگ دے جو ہے وہ پولیس آبی آتی ہے شرنگ کرتی ہے پارکنان کو پورا زر پچھے کیونکتا پارکنان پھر پولیس کو پچھے دیکھن دیتے ہیں یہ مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں ابھی پولیس آبی آ رہی ہے اور شرنگ مزید جب دیتے ہیں اور تازہ ترین مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں اور شدید شرنگ اس وقت کی جا رہی ہے جو بھی سکتہال ہو رہی ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اسلام آباد سے یہ تازہ ترین مناظر ہے تقریبا رات کے ٹیارہ مجھے کا ٹائم ہوا ہوا ہے اور یہاں پر تازہ ترین آپ کو شرطیحال دکھا رہی ہے